اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں خیریت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کو اپنے حفظ ومان میں رکھیں دوستو بڑی گرمہ گرم خبریں ہیں عمران خان صاحب اور ان کی کرپشن کہانیاں جو ان کے ارد گرد گھومتی رہی ہیں کالا دھندہ جو ہے نا ساڑھے تین سال میں وہی وائٹ ہوا ہے میں ایسی پریشان کسی ٹیم ہوتا تھا کہ جب سے پاکستان بنا تب سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تاکہ کرزہ اور دو ہزار اٹھارہ سے لے کے دو ہزار بائیس تاکہ کرزہ یہ تین ساڑھے تین سال میں اتنا پیسہ عربوں کھربوں آیا وہ گیا کدھر ہے کرونا کے درمیان میں ظاہر عربوں روپے کی جو آپ کی مدد اور اس کے علاوہ بہت ساری دوسری چیزیں کدھر جاتا تھا پیسے یہ سب بتاتے ہیں آپ کو پیسہ کدھر جاتا تھا پتہ اس سے پہلے کہ آپ کی ویلو کی طرف چلیں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا جو چینل ہے نا اس کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں لائک اور کمنٹ کریں فیس بوک کا جو سوشل میڈیا ٹاک سو نیا چینل ہے اس کو سبسکرائب کرنا فالو کرنا مد بھولیے گا دوستو عمران خان کے ہر کالے دھندے اور ریاست محالف محمد ایک ہی نام سامنے آتا ہے وہ بشرا بی بی کا ہے اچھا یار یہ پنکی پیرنی لفظ جو ہے نا پتہ نہیں میرے موں سے کیوں نہیں نکلتا شاید میرے خیال میں ویسے تو ان کا نام ہے لوگ ان کو اسی نام سے پکارتے ہیں بات میں بس بشرا بی بی تاکہ ہی اکتفا کرتا ہوں حالانکہ میرے کچھ دوست جو ہیں یہ نام فخر مطلب ٹھیک ہے میرے خیال میں بشرا بی بی ہی مناسب نام ہے تو جو پنکی پیرنی والا ہے نا وہ لفظ رہنے ہی دیتے ہیں تو دیتے رہے خیر پنکی بیرنی کا نام عمران خان کے ہر کالے دھندے میں اور جو ریاست مخالف جو کمپینے چلتی تھی وہ جسے کہا جاتا تھا کہ جی اس کو غداری سے منسلے کر دو اس کے پیچھے نام صرف اور صرف بشرا بی بی کہاتا ہے عمران خان نے کوئی ایسا کام بشرا بی بی کے بغیر نہیں کیا جس نے آج تحریک انصاف کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر اس میں کوئی شک نہیں ہے بشرا بی بی نے فراغ گوگی کی ذریعے جو کرپشن کی اب وہ ساری دنیا کے سامنے ہیں ایک باری گیم ڈالی جاتی رہی سب کچھ فراغ گوگی کے ذریعے کرایا جاتا تھا پنکی پیرنی کا نام نہ آئے لیکن چور ثبوت تو پھر چھوڑ ہی جاتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ چور چوری کرے اور وہ کوئی نہ کوئی ثبوت نہ چھوڑے چاہے وہ دس دن کے بعد سامنے آئے چاہے چار سار اور چاہے دو سال کے بعد یہاں بھی ایسا ہوا ہے فراغ گوگی کے ذریعے وارداتیں ڈالنے کہ دوران کچھ ثبوت مل گئے ہیں جس کے متعلق انسار عباسی صاحب نے کافی چیزیں واضح کر دی ہیں آنے والے دنوں میں بشرا بی بی کی گرفتاری کے بڑے واضح امکانات ہیں کہ بشرا بی بی کو گرفتار کیا جا سکتا ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے بہت پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آج نہیں تو کل بشرا بی بی جو ہے وہ گرفتار ہوں گی اور ہو کر رہیں گی انسار عباسی صاحب فرماتے ہیں کہ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ نیب والے کچھ شواہت کا بریق بینی سے جائزہ لے رہے ہیں اور اگر تصدیق ہوگی تو بشرا بی بی کی حیثیت گواہ سے ملزم میں تبدیل ہو جائے گی کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ وہ شاہد عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائیں گی لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے یہ لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں وہ گواہ نہ رہیں بلکہ کیس میں ملزم بن جائیں یعنی پہلے بشرا بی بی نیب میں بطور گواہ پیش ہو رہی تھی لیکن اب ثبوت ایسے مل گئے ہیں کہ وہ خود ملزمہ بننے جا رہے ہیں ان کے خلاف کافی حد تک ثبوت واسعہ ہو چکے ہیں وزرائے نے یہ بھی بتایا ہے کہ نیب کو کچھ نئے شواہد ملے ہیں جن کی کراس چک کی جا رہی ہے ان شواہد کی تصدیق ہو گئی تو بشرا بی بی نیب کی ملزمہ بن جائیں گی اور گرفتاری بھی ہو سکتی ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ شواہد پیسوں کے لین دن سے جڑوے ہیں جو بشرا بی بی نے مبینہ طور پر ابھی اس لیے کہہ رہے ہیں مبینہ طور پر تو کہ ظاہر ہے جب سامنے سارا کچھ آئے گا جو وہ ثبوت ملے ہیں جب وہ پبلک کر دیا جائیں گے تو پھر کہا جائے گا اس لیے ہم اس کو مبینہ طور پر کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ دیگر کچھ کیسیز جن میں توشہ خانہ اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا کیس ہے نیب کے ذرائع کی مطابق نیب بھیورو جلد ہی ان کیسیز کی تحقیقات مکمل کر کے عمران خان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے فراغوگی کی جو نئی جائدادوں کی تفصیلات نیب کے ہاتھ لگی ہیں یہ جیل میں قید عمران خان پر مزید لنکا ڈھا سکتے ہیں کیونکہ اس میں برائے راس بنی گالہ کے تارنے بانے ملے ہیں فراغوگی اور عمران خان کی تین سالہ حکومت میں عربوں پتی کیسے بن گئی ظاہر ہے اس میں پنکی پیلی کا بھی حیصہ ہوگا یہ ہو نہیں سکتا نا کہ فراغوگی جو اگر دس پندرہ پرسن بیس پرسن کمیشن لے کر عربوں پتی اس نے بنا لی ہے تو جس کے لیے وہ کام کاروبار دھندہ ہو رہا تھا سوچیں وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے ہوں گے یہ آنے والے دنوں میں بہت بڑی بڑی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آنے والے ہیں ادھر عمران خان کی کچن کبینہ کا حصہ رہنے والے وہ شخصیت جنہیں عمران خان نے اپنی ہر انتہابی مہم میں بیچا تھا میرے پاس اسد عمر ہیں یہ میرے وزیر خزانہ ہوں گے اور یہ ملک کو بہرانوں سے نکال دیں گے پوسٹر بھوائے تھا اسد عمر عمران خان صاحب کا ہر جگہ پہ وہ پانچ سات سال اسد عمر کو بیچتا رہے اسد عمر نے آج باقیدہ عمران خان کو چھوڑ دیا سیاست چھوڑ دی آئندہ الیکشن بھی نہ لڑنے کا اعلان کیا ہے محصوف ممکن ہے اپنی پرانی نوکلی کر واپس چلے جائیں جی اینگرو کی بات کر رہا ہوں اور کسی کمپنی کو ڈبونے کے لیے کوئی اچھی کمپنی چل رہی ہوگی اسد عمر صاحب کو وہاں پہ فٹ کیا جائے گا اور اس کمپنی کا بیڑا غرق کر کے تشریف واپس وہاں سے بھی لاسکتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے وہ واپس اپنی کسی نوکلی پر چلے جائیں لیکن بطور سیاسی کارکون میرے لیے اچھی خبر نہیں ہے کسی سیاست دان کا سیاست کو چھوڑنا بہت بری خبر ہوتی ہے لیکن لوگوں کو یہاں تک لانے میں عمران خان صاحب کا بڑا ہاتھ ہے اور عمران خان سے بڑا خود ان لوگوں کا ہے کہ جب لیڈر آپ کو کچھ غلط کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو آپ اس کے ملازم نہیں ہیں آپ نظریاتی طور پر اگر لیڈر کے ساتھ ہیں تو اس کو روکیں اس کو ٹوکیں اس کو یہ سب کچھ کرنے سے منع کریں جو خود کو لیکن ان کا پرابلم تھا یہ کہ خود کو ریاست سے بھی آپ کو بڑا سمجھ رہے تھے بڑا قرار دے رہے تھے تو پھر اس میں یہی ہونا تھا جو آج ہوا خیر جب آپ سیاسی مخالفین کو چونٹیوں کی طرح اپنے پیروں تلے روندنے کی کوشش کریں گے تو ایک دن وہ چونٹیاں آپ خود بھی بن سکتے ہیں جو آج پاکستان تحریک انصاف والے بنے ہوئے نوبر آ رہے ہیں آج خیبر پختونخواہ سے ایک افسوسناک خبر ملی ہے وہاں کے نگران وزیراعظم آزم خان عدالت کے بعد انتقال کر گئے ہیں آزم خان ایک کامیاب بیروکریٹ تھے ان کے نام پر اپوزیشن اور اس وقت کی پی ٹی آئی وزیراعظم میں کوئی بھی اتراز نہیں کیا تھا تھوڑی سی بیماری اور اس کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں لیکن صوبے میں ایک آئینی بہران پیدا ہو گیا ہے کیونکہ ان کی تائناتی تو اس وقت کے وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر نے پی ٹی اب ان کی وفات کے بعد تو صوبائی کبینہ بھی تحلیل ہو چکی ہے سوال یہ ہے کہ نئے وزیراعظم کا تقرر کون کرے گا اور یہ کیسے ہوگا کیا وہی وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کریں گے اب تو پارلیمانی کمیٹی بھی موجود نہیں ہے آئین میں شاید یہاں خموش ہے کچھ مہرین کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن خود فیصلہ کرے گا لیکن سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو وزیراعظم کا نام فراہم کون کرے گا ان کو اصلاح کرے گا دیکھیں آپ نے کمپلیٹ قانون سازی کی ہوئی ہے لیکن کچھ معاملے ابھی بھی ایسے ہیں کہ جہاں پر ابھی بھی گنجائش موجود ہے اور یہی میرے خیال میں جو الیکٹ ہو کر پارلیمنٹ میں حکومتیں آتی ہیں ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ جہاں جہاں پر کچھ ابھی اب دیکھیں یہ والا کتنا بڑا ایک آئینی بہران پیدا ہو گیا ہے کہ کیا کسی جگہ پہ قانون میں یہ نہیں ہے کہ وزیراعظم نگران وہ فوت ہو جائے تو اس کے بعد اس کا طریقہ کار کیا ہوگا تو ابھی طریقہ کار کوئی بھی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے ہیپن نہیں ہوئی اس ساڑے دیسیاں وہ کہنے دینا کہ اسی مطلب ہے جنہے یورپ جرینے ہیں تو ساڑنا کوئی وعدہ کٹا ہو جائے نا پس پھر کہنے ہے کہ ہون کیمرے تلال لو آ لو اور اس جو بہران پیدا ہونے والا ہے اس کو بہران پیدا ہونے سے پہلے ہی اس پر قابو پالی آ جائے اور وہاں پر کبینہ اور ساتھ میں وزیراعظم نام سامنے آ جائے ظاہر نکوی نے اپنے شوکاس نوٹس کا ایک اور جواب جمع کر دیا مصوف نے جوڈیشنل کانسل کے ممبران پر ہی اتراز اٹھا دیا کہ تو سی کونوں پر میرے خلاف ہے کرنہ لے مصوف نے قاضی فائدیسہ جسرس تارک مسو جسرس نیم افغان پر اتراز اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ ان تینوں پر مجھے اتراز ہے یہ بینچ سے لہدہ ہو جائیں مزے کی بات تو ہے کہ جسرس تارک مسو پر جو اتراز مظاہر نکوی نے اٹھایا ہے وہ انتہائی بھونڈا ہے مصوف نے کسی صدیق جان ٹائپ یوٹیوبر کی جیلی سٹوری پر اعتبار کیا یوٹیوبر نے رپورٹ میں کہا کہ جسرس تارک مسو نے سپریم کورٹ میں حالیہ دنوں میں تینات ہونے والے جج کی تقریف سے حلفداری میں میرے خلاف باتیں کی ہیں اور جیڈیشنل کانسل کے کارمائی ان کو بتائی ہے جبکہ ایسی کوئی بات ہوئی نہیں اور یوٹیوبر ڈالر چکر میں مطلب وہ عمران خان والا سٹائل ہو گیا نا کہ ادھر سے وہ جو بھگوڑا لندن میں بیٹھا ہوا راجہ آدل آدل وہ مطلب کہ سٹوری کرتا تھا وہاں سے اور عمران خان اس کو اپنے جلسے کی زیند بنا لیتا تھا اور لوگوں کا لوگوں کو ورگلاتا تھا صرف اور صرف اس کی جو انفرومیشن ہوتی تھی وہ ایک یوٹیوبر اور ایک بھاگے ہوئے بھگوڑے میجر کی انفرومیشن ہوا کرتی تھی اور یہاں پر یہ جج صاحب جو ہیں وہ بھی کوئی اسی قسم کی گیم کھیل رہے ہیں کہ ان کو لگیے رہا ہے کہ کیونکہ جو یوٹیوبر نے سٹوری کی ہے اس سٹوری کے مطابق کیا اس وجہ سے کہ میرے خلاف انہوں نے باتی گئی ہے جسر صاحب نے تو اس لیے ان کو مطلب مطلب اس سے ہٹا دیا جائے تو مطلب اب مظاہر نکوی صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس وہ ہمیں بتایا تھا قادر صاحب عرفان قادر صاحب نے کہ اس کے پاس وہ رستہ بھی نہیں رہا کہ یہ سٹیفہ دے کے بھاگ جائے جی مظاہر نکوی صاحب پاس وہ رستہ بھی نہیں رہا کہ یہ یہاں پر اب سٹیفہ دے اور بھاگ جائے اور اس کی جو مراہت ہیں اس کو جو جو سہولتیں ملنی ہے وہ سب کی سب ملتے رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ چیزیں آگے اتنی طرح اب دیکھیں ان کا ان 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 گندگیوں کا صفایہ کرنا پڑے گا وہ چاہے کسی بھی ادارے میں ہو اور اس وقت پاکستان کا سب سے جسے مضبوط ادارہ سمجھا جاتا ہے اگر وہ اپنے ادارے میں اس طرح کے گند صاف کر رہے ہیں چیزیں صاف کر رہے ہیں تو پھر نے اس وقت جو تھے آپ کے جنرل ریٹائر فیض حمید صاحب ان سے کہا تھا کہ مجھے ایک تو اوپر لے کے جائیں دوسرے میرے یہ مسئلے حل کریں تو میں مشہرہ والا پورا کیس ادارہ سمیتی اڑا دیتا ہوں اور ایسا ہی ہوا تھا اب اس پر جا کے سوالیاں نشان اٹھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ ایسا کیوں کیا تھا اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ ایسا کیوں کیا تھا تو ایسا اس جیسی کالی بھیڑوں کو بھیڑیوں کو جو ہے تاک میرا نہیں خیال کیا گیا اور پچھلے پانچ ساتھ سالے میں جو اس ادارے کے ساتھ ہوا ہے اب بڑی امیدیں ببستا ہے قائد صاحب سے کچھ اصلاحات کر جائیں گی اور اس جیسے لوگوں کو سسٹم سے نکال دیں گی دوستو بہت شکریہ ہمیشہ کی طرح بس کچھ دن کی اور بات ہے پھر اپنے سیٹ اپ پہ جائیں گے تو پھر ڈیلی ہماری جو روٹین ہوتی تھی وہ ہی رہے گی اس وقت تک مجھے اجازت دیں انشاءاللہ تعالی آگلے بھی لوگ میں پھر ملاقات ہوگی اللہ تعالی اس کی ذات آپ کی حامل ناصر و خدا